نمشکار دوستوں تو اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ سولہ اور سترہ تاریخ کو کس طرح سے جو موسم ہے وہ بھارت کے ویبین راجیوں کے اندر جو رہ سکتا ہے بھارت کے کچھ راجیوں کے اندر تیج بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے قارن موسم ویبا کے دورہ جو وہ ریڈ الارٹ بھی جاری کیا گیا ہے وہیں بات کریں تو کچھ راجیوں کے اندر تیج ہیٹ ویو جیسے استیتیاں بھی جو ہے وہ بنی رہ سکتی ہے یعنی اتیادی تاپمان جو ہے وہ رہ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو ایک پشمی ویگ شوپ یعنی ویڈی بھی جو ہے وہ اتر بھارت کے اندر آنے کی جو سمباونہ ہے وہ آگے آنے والے لگ بک بارہ سے اٹھارہ گھنٹوں کے اندر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے اتری بھارت کے جو میدانی علاقے ہیں یا مدیورتی بھارت کے جو میدانی علاقے ہیں ان کے اندر بھی آپ کو اس ویڈی کا اثر جو ہے وہ پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے سب سے پہلے بات کریں جہاں پر تیج بارش کے کتیویدیاں آگے آنے والے لگ بک جو ہے وہ چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو وہ علاقے جو ہے وہ خاص طور سے پوروتر بھارت کے راجے یعنی جس کے اندر خاص طور سے سکیم اروناتر پردیس ناغالینڈ منیپور میزورم اسم میگھالے ترپورا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو پشم منگال یہ راجے جو ہے وہ مکہ روپ سے رہ سکتے ہیں جہاں پر کی تیج بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ جو ہے وہ اوڈیسا اور جھارکنڈ کے بھی پوروی علاقوں کے اندر اور بیہار کے بھی کچھ پوروی علاقوں کے اندر ہلکی سے مدھیم بارش کی گتیویدیاں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کیرل کے اندر تمیلاڈو کے اندر کرناٹک کے کچھ حصوں کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ تیج بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص طور سے کیرل کے اندر جو وہ موسم ویباق کے دوارہ ریڈ الڈ جو وہ جاری کیا گیا ہے یہاں پر تیج مسلاتھار بارش کی گتیویدیاں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو مہراشت کے دکشنی علاقوں کے اندر کچھ تیلنگانہ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو کرناٹکا اور گوہا کے اندر بھی ہلکی چترائی بارش کی گتیویدیاں آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ جو وہ چھتیس گھڑ کے بھی علاقوں کے اندر خاص طور سے دکشنی چھتیس گھڑ کے علاقوں کے اندر ہلکی بارش کی گتیویدیاں آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے وہی بات کریں تو دولیو ڈی کی وجہ سے آگے آنے والے لگ بل جو وہ بارہ سے اٹھارہ گھنٹوں کے اندر موسم کے اندر بدلاو آپ کو جو ہے اتری بھارت کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کے اندر لڈاک کے اندر جمہو کشمیر کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں ہمارچل پردیش اتراکھنڈ اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو کچھ جو ہے وہ پنزاب کے بھی اتری علاقوں کے اندر ہلکی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی جمہو کشمیر ہمارچل پردیش لڈاک اور اتراکھنڈ کے اندر کچھ تیج بارش کی گتیویدیاں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اتری اتر پردیش کے اندر خاص طور سے اتری پشمی اتر پردیش کے اندر دلی کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ گرجنا جیسی استیتیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے بادل چمک بادل جو ہے وہ چھائے رہ سکتے ہیں ساتھی ساتھ بات کریں تو ہلکی فلکی بارش کی گتویدیاں یہاں پر آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے بہت زیادہ بارش کی سمباونا یہاں پر نہیں ہے لیکن تیج جو گرمی بڑھ رہی ہے اس سے ہلکی فلکی جو ہے وہ راحت یہاں پر جو ہے وہ مل سکتی ہے ایک سے دو ڈگری یہاں پر تاپوان ڈاؤن جا سکتا ہے آگے آنے والے لگبل جو ہے وہ سنوار اور منگلوار کے اگر ہم موسم کی بات کریں تو اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو راجستان کے اندر اور ہریانہ کے اندر بھی تیج گرمی جیسی استیتیاں بنی رہ سکتی ہے خاص طور سے راجستان کے اندر بھی اگر بات کریں تو ہلکی فلکی بادلوائی دیکھنے کو مل سکتی ہے سنوار منگلوار کو لیکن بات کریں تو جو تاپوان ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ پنتالیس ڈگری سے اوپر جو ہے وہ بنے رہ سکتے ہیں خاص طور سے گنگا نگر ہنوانگر چورو یعنی اتری اور ساتھی ساتھ بات کریں تو اتری پشمی راجستان کے اندر جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ہیٹ ویو سے ویسے سطور سے سافتان رہنے کی ضرورت ہے آپ جو ہے وہ دن کے سمیہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی پی ہیں بوڈی کو جو ہے وہ ہائیڈریٹ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو ہریانہ کے اندر بھی اچھی خاصی گرمی کسی جو سطیتیاں ہیں وہ بنی رہ سکتی ہے کچھ بھاگوں کے اندر ہلکی فلکی بارش کی گتیوی دیاں یا میک گرجنا جیسی سطیتیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے مدی پردیش کے اندر ادھکتر حصوں کے اندر اور اتر پردیش اور پشمی بیہار کے اندر بھی دیکھنے کے لئے آپ کو بھگ بھگ دھنیواد